پوری میں راجسو اپنے رکشت کی بھاری لاپروہی دیکھنے کو مل رہی ہے یہی قارن ہے کہ پردیش سرکار دورہ پردیش کی اٹھارہ سو راجسو چوکیوں کو ریگولر پولس کے حوالے کرنے کا پیسلہ لیا گیا ماملہ زدہ مکہالے پوری سے سٹھے نشنی گاؤں کا ہے جہاں پر دو جنوری کو گاؤں کی کچھ دبنگ یو آؤ دورہ ایک پروازی یوک کے ساتھ مار پیس کر کے اسے لہو لہان کر دیا گیا دوران پیڑت کے سر میں 18 اٹاکی آئے تھے پیڑت دوارہ اس ماملے میں 6 لوگوں کے خلاف نامزد رپورٹ بھی درچ کر آئی گئی تھی ساتھ ہی راجسو پولس نے 307 دھارہ میں سبھی عبیوکتوں کے موقع پر درچ گئے تھے مگر ایک ہفتے سے ادھیک سمیں بیٹھ جانے کے بعد بھی راجسو پولس دوارہ ایک بھی گرفتاری اس ماملے میں نہیں کی گئی ہے اس سے کپا ہو کر آج نشنی کے گرامینوں نے اپرزل آدھیکاری کا گھیرہ آکیا اور سبھی نامدرج عبیوکتوں کی گرفتاری کے مانگ کی اس پورے ماملے میں تحصیل دار پوڑی ہریندر خطری نے بتایا کہ ان کے دوارہ گرامینوں سے دو دن کا سمیں مانگا گیا ہے اور دو دن کے بھی تر سبھی 6 نامزد عبیوکتوں کی گرفتاری کر دی جوائے گی پوڑی سے مکیش بچھیتی کی ریپورٹ دو دن کا ٹائم دے رکھا ہے دو دن کے بعد اگر کاروائی نہیں ہوئی تو ہم یہاں بے دھنے میں بیٹھ جائیں پوڑے گاؤں کھٹھا کر کے بیٹھ جائیں پٹواری کے دوارہ بیوچ نے کی جا رہی ہے اس میں پرچے کٹ رہے ہیں سیڈی کے پرچے کٹ رہے ہیں اور گرفتاری جو ہے انہوں نے جو ہے پوڑی سے ہستاندرین کے لکھا ہے ڈی ام صاحب کے ڈاگ پہنچ گیا ہے لیکن وہاں سے ابھی اورڈر نہیں ہوا ہے اس میں آسا کی کوئی نظر نہیں آرہی یہ گرفتاری کریں گے کریں گے میرا بولنے کا مطلب آج ہم سب گرامین یہاں پہ پہ پہنچے ہیں اس لئے پہنچیں کی تاکہ جو سٹیپ کے تاتو ہے جو گاؤں کے اندر ملے سٹیپ کا اگرواد پھائلا رہے ہیں ان کو ترانت آرہست ہونا چاہے اور ان کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے جانا چاہے اب یہ جو ابھی تھے چوہان جی انہوں نے کیا بولا کیا نہیں بولا یہ کتنی دنوں میں کاروائی کریں گے میں اس کے بارے میں تو بتا نہیں پاؤں گا مگر یہ دو دن کے اندر آرہست ہو سکتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ پرساسن اس کے اوپر کاروائی کر